اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں کراؤن ٹی وی چینل تو ناظرین آج میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں بہت ہی شندار نیو برینڈڈ آٹھ مرلے ڈبل سٹوری گھر جو کہ رالپنڈی کے علاقے ائرپورٹ آسنگ سوسائیٹی میں واقع ہے تو یہ آپ اس گھر کا فرنٹ دیکھ رہے ہوں گے آٹھ مرلے پہ ڈبل سٹوری بنا ہوئے اور اس کا جو پلارٹ ہے اس کا تیس فٹ فرنٹ ہے اور ستر فٹ اس کی لیندھ ہے تیس بھئی ستر کا یہ پلارٹ ہے جس پہ یہ گھر بنا ہو اور یہ اس کے سامنے جو سٹریٹ ہے یہ تیس فٹ کی آپ کو سٹریٹ نظر آ رہی ہوگی اور یہ سامنے گھر ہے یہ سائیڈ پہ اس کے کیری بنی ہوئی ہے اور اس کی سٹریٹ جو ہے وہ کنکریٹ ہوئی ہے اور سیوری جو گرہ ڈلی ہوئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس گھر کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو یہ اس گھر کا فرنٹ ہے اور یہ گھر ہے رالپنڈی کے علاقے ائرپورٹ آسنگ سوسائیٹی میں واقع ہے تو یہ نیچے اس کا ریم بنا ہوا ہے آئیے آپ گھر کے اندر چلتے ہیں یہ ہم اب اس کے کار پورچ میں انٹر ہو چکے ہیں بلکل میرے سامنے آپ کو دو ڈور نظر آ رہے ہوں گے جو لیفٹ سائیٹ پہ ڈور ہے وہ سٹیلز کا ڈور ہے اوپر جانے کے لیے اور جو رائٹ سائیٹ پہ ڈور ہے وہ اس کا جو ٹی وی لانچ کا مین انٹرنس ہے وہ ہے اور رائٹ سائیٹ پہ یہ ایک ڈور آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور یہ ساتھ ہی رائٹ سائیٹ پہ ایک بڑی گیلری بنی ہوئی ہے تو اس گیلری میں ایک چھوٹی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے اور مین پورچ میں دو بڑی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں یعنی اس پورچ میں تین گاڑیاں بہ آسانی کھڑی ہو جاتی ہیں یہ سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے کچن کی یہ ونڈو ائر ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے تو آئیے اب مین انٹرنس سے گھر کے اندر چلتے ہیں تو یہ ہم ابھی گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں بلکل میرے سامنے آپ کو ٹی وی لانچ نظر آ رہا ہوگا اور یہ ساتھ ہی میرے رائٹ سائٹ پہ کچن ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا سامنے آپ کو دو بیڈ روم نظر آ رہے ہوں گے نیچے یہ اس کا فلور ہے یہ اس کا رائٹ سائٹ پہ کچن ہے کچن پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس کے بعد آگے پھر بڑھتے ہیں تو یہ کچن کیابنٹ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے براؤن کلر کے اس کے کچن کیابنٹ بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ ایک وینڈو ہے جو کہ پورچ کی طرف کھلتی ہے وینٹریلیشن اور روشنی کے لیے تو ایورز ائرپورٹ آسنی سائٹی کی لوکیشن میں آپ کو بتا دوں اگر جو پرانا اسلامباد ائرپورٹ ہے آپ اس کی طرف سے آتے ہیں تو یہ ائرپورٹ سے تقریباً گلزارے قائد کے بعد یہ ائرپورٹ سوسائٹی آ جاتی ہے ائرپورٹ سے یہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ سٹیئرز کے نیچے ایک واش روم بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک سٹور بنا ہوا ہے تو آٹھ مرلے ڈبل سٹوری گھر میں ٹوٹل چار بیٹ روم ہے چاروں اٹیچ بات ہیں دو ڈرائنگ روم ہے دونوں اٹیچ ہیں اس کے علاوہ ایک بات چھت پہ یعنی اس گھر میں ٹوٹل سات بات روم بنے ہوئے تو یہ ہم ابھی اس کے ٹی وی لانچ میں کھڑے ٹی وی لانچ کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے فلور پہ ٹیلز لگی ہوئی ہیں اور یہ سٹیئرز کے نیچے واش روم ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا تو آٹھ مرلے کا یہ گھر ہے اس میں کارپورچ کافی بڑا ہے اس کے علاوہ ڈرائنگ روم بھی کافی بڑا ہے کھلا ہے ٹی وی لانچ بھی کافی کھلا ہے اور دو بیٹ روم ہے وہ بھی کافی بڑے ہیں چونکہ یہ آٹھ مرلے پہ اور اس میں ٹوٹل دو ہی بیٹ روم ہے تو اس لیے یہ اس کے جتنے بھی رومز ہیں یا ٹی وی لانچ ہے یا پورچ ہے سارا سب کا سائز کافی بڑا ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم ہے آپ کو دکھا رہا ہوں اس پہ سیلنگ ہوئی ہے اور جسٹ یہ بلکل نیو برینڈڈ گھر ہے ابھی اس کا کام فنشنگ کے لیے تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ اس کی ونڈو ہے جو فرن گیلری کی طرف کھلتی ہے اور یہ جو ڈور ہے کارپورچ کی طرف ہے ڈرائنگ روم کا ڈور تو یہ ڈرائنگ روم کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی اس کا رنگ روگن کا کام انڈ ہو چکا ہے بس یہ لاسٹ دیوار ہے اس پہ تھوڑا سا کام باقی ہے باقی یہ گھر کمپلیٹ ہے دیواروں پہ ریشم لگا ہوا ہے تو یہ سامنے ٹی وی لانچ میں یہ ایک علماری بنی ہوئی ہے اور سامنے دو بیڈروم کے ڈور ہیں تو آئیے جو رائٹ سائیڈ پہ بیڈروم ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ وائٹ کلر کی ٹائز لگی ہوئی ہے تو ویورز جیسے یہ ایک دو دن کا اس میں کام ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی صفائی وغیرہ ہوگی اور بلکل یہ صاف سترا گھر ہو جائے گا ابھی اس میں صفائی نیوی نیچے فلور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو یہ بیڈروم میں ہم آ چکے ہیں سامنے بلکل میرے رائٹ سائیڈ پہ اس بیڈر کا بات ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ علماری میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور بلکل سامنے ایک ونڈو ہے اور اس کے ساتھ ہی گیلری کا ڈور ہے یہ سامنے گیلری کا ڈور ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے یہ واشلوم کا رشندان لگا ہوا تھا بیک گیلری کی طرف اور یہ گیلری کا ڈور اور یہ گیلری کی ونڈو ہے یہاں سے میں آپ کو یہ بیک گیلری دکھا رہا ہوں گیلری کا ڈور بند ہے اس پہ لاکھ لگا ہوا ہے تو اس لیے میں آپ کو ڈور کھول کے نہیں دکھا سکتا تو آئیے آپ آگے چلتے ہیں اس پوشن کا دوسرا بیڈ روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے کافی بڑا بیڈ روم ہے نیچے وائٹی کلر کی ٹائز لگی ہوئی ہیں دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیکچر ہوا ہے اور یہ بالکل میرے سامنے رائٹ سائٹ پہ اس بیڈ روم کی علماری ہے اور لیپٹ سائٹ پہ بات بنا ہوئے اور سامنے ونڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے تو ایورز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا فرسٹ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکل کو کلک کر کے آر پہ لازمی کریں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا میسج فوری طور پر آپ کو مل جائے گا اور فوری طور پر فریش ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے تو یہ اندر سے ایک راستہ ہے اوپر جانے کے لیے سٹیرز کے ذریعہ ہم ابھی اس کے دوسرے پوزشن میں اوپر جا رہے ہیں تو یہ ہم ابھی اوپر آ چکے ہیں ایک پوزشن میں نے آپ کو دکھا دیا آپ یہ دوسرا پوزشن دکھا رہا ہوں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس گھر کی ڈیٹیل لے رہے ہیں اکثر لوگ مجھے کال کرتے ہیں جی کہ یہ پانچ مرلے یا دس مرلے یا آٹھ مرلے کا گھر اس کی کیا پرائز ہے تو چونکہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں مہینے میں ہم تیس ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سال میں تین سو ساٹھ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں تو اس طرح زبانی نہیں پتا چلتا آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ گھر ہے اتنے مرلے کا ہے آپ نے اتنی ڈیمانڈ کیا ہے اس جگہ پہ واقع ہے تو آیا کہ یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے یا اس میں گنجائش ریٹ میں کوئی کمی ہو سکتی ہے تو پھر ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل دیں گے تو یہ ہم ابھی جیسے اوپر والے پوشن میں آتے ہیں تو یہ وہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کچن ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ سامنے ٹیوی لائنچ تھا یہ کچن کی جو ٹائلز لگی ہیں نیچے وائٹ کلر کی ٹائلز ہیں اور یہ سامنے جو وینڈو لگی ہے یہ فرنٹ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے وینٹریلیشن اور روشنی کے لیے یہ کچن کیابنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ وہ وینڈو ہے جو فرنٹ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے اور یہ نیچے فلور پہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہی ٹائلز نیچے لگی ہوئی تھی یہ ہی ٹائلز اوپر لگی ہوئی ہیں یہ اس کا کافی بڑا آپ دیکھ رہا ہوں کہ ٹیوی لائنچ ہے اور سامنے دیوار پہ پوری دیوار پہ بڑی علماری بنی ہوئی ہے لیڈی کے لیے بھی بنی ہوئی ہے سائیڈوں پہ انگرز بغیرہ کے علماری ہیں بنی ہوئی ہیں اسی طرح اور یہ ٹیوی لائنچ کی سیلنگ ہے اور میرے رائٹ سائٹ پہ جو دو دور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیڈ رومز ہیں دو یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ ٹیوی لائنچ کی سیلنگ دیکھ لیں یہ اوپن ڈرائنگ روم ہے سامنے یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے یہاں پہ جو ڈرائنگ روم کا فلور ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پہ وائٹ کلر کی ٹیز لگی ہوئی ہیں اوپر ییلو اور وائٹ کلر کی سیلنگ ہے سامنے ونڈو لگی ہوئی ہے جو کہ فرنٹ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے اور میرے لیفٹ سائٹ پہ جاں میں ابھی کھڑا ہوں لیفٹ سائٹ پہ یہ بات ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹیرس کا ڈور ہے تو پہلے میں آپ کو بات دکھاتا ہوں یہ اس بیڈ روم کے ساتھ بات ہے تو بیورز ہے اس گھر میں جتنے بھی بات ہیں ٹوٹل ساتھ بات ہیں لیکن اس میں سینیٹری ایسیسریز فیلال کوئی نہیں لگی ہوئی جیسے ہی کوئی یہ گھر پرچیز کرتا ہے اس کا بیانہ کرتا ہے تو اس کا جو سامان ہے وہ فوری طور پر ایک سے دو دن میں ساری فٹنگ اس کی ہو جائے گی صرف فٹنگ واقعی ہے چونکہ آنر نے سامان پہلے نہیں لگایا اگر سامان اس کی جو فٹنگ ہے وہ پہلے لگا دیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے اسی لیے آنر کا کہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی گھر پرچیز کرے گا تو یہ فٹنگ ساری میں فوراں اسی وقت فریش فٹنگ لگا دوں گا تو یہ اس کے دو بیڈ روم ہیں جو میرے رائٹ سائٹ پہ بیڈ روم ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھت پہ بلکل سادھا چھت ہے گولہ لگا ہوا ہے سیلنگ کا باقی کوئی سیلنگ نہیں ہے بلکل میرے سامانے رائٹ سائٹ پہ اس بیڈ روم کا بات ہے اور لیفٹ سائٹ پہ علماری بنی ہی ہے سامنے ایک ونڈو ہے اور ساتھ ہی گیلری بیک گیلری کا ڈور ہے یہ اس کی ونڈو اور بیک گیلری کا یہ ڈور ہے تو ٹوٹل اس گھر میں چار بیڈ روم ہیں اور ساتھ بات ہیں دو ٹی وی لانچ ہیں دو ہی کچن ہیں اور ایک پورچہ اور ایک ٹیرس ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سینٹری اسیسریز ابھی نہیں لگی تو جیسے ہی آپ گھر یہ پرچیز کرتے ہیں تو فوراں یہ سامان لگ جائے گا اس کے جو ڈور ہے وہ ٹوٹل ڈور سالیڈ ڈور ہے یعنی پلائی والے یا ملائشن شیٹ والے ڈور نہیں ہیں ٹوٹل لکڑی کے ڈور ہیں یہ سالیڈ ہیں چاہے وہ بات کا ڈور ہے یا بیڈ روم کا ہے یا کچن کا ہے کوئی بھی ہے تو ٹوٹل اس گھر میں سالیڈ ڈور لگے ہیں یہ دیوار پہ ریشم کا کام ہوا ہے اور سامنے بالکل میرے اسی طرح سامنے ونڈو ہے لیفٹ سائٹ پہ بات کا ڈور ہے رائٹ سائٹ پہ یہ لماری بنی ہوئی ہے سیم جیسے نقشہ نیچے تھا اسی طرح نقشہ اوپر بنا ہوا ہے ڈبل سٹوری کافی کھولا یہ گھر ہے یہاں پہ رالپنڈی میں دو سو پچاس فٹ کا ایک مرلا ہوتا ہے اور یہ جو گھر ہے اس کا فرنٹ تیس بھئی ستر ہے یعنی اکیس سو فٹ بنتا ہے سو فٹ یہ ایکسٹر ہے آٹھ سو فٹ آٹھ مرلے سے سو فٹ یہ زیادہ جگہ ہے تو یہ بیڈروم بھی میں نے آپ کو دکھا دیا دیوار پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بلو کلر کا رنگ ہوئے اور یہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں یہ اس کا کچین ہے اور یہاں سے یہ سٹیرز اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ سٹینلسٹیل کی گریل لگی ہے تو اوپر سے فیسلٹیز کے اگر بات کریں تو اس گھر میں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس کا میٹر لگا ہوا ہے پانی آپ کو بہر خود کروانا پڑے گا اور جو آنر کی ڈیمانڈ ہے اس گھر کی وہ ڈیڑھ کروڑ ہے ایک کروڑ چاس لاکھ ہے باقی نیچے میرا نمبر چل رہا ہے ہم اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ گھر وزٹ کرنا ہے یا گھر پرچیز کرنا ہے تو آنر سے آپ کی ڈیل بھی کرا دیں گے ریٹ میں مزید کمی ہو جائے گی تو یہ ممٹی کمرے میں ایک بات بنا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آئیے اب آگے چلتے ہیں آپ کو میں چھت دکھا دیتا ہوں ائرپورٹ آف سنگ سوسائٹی جو ہے پرانے اسلام آباد ائرپورٹ سے تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یہ ہم اس کے چھت پہ آ چکے ہیں نیچے فلور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ماربل لگا ہوا ہے اور اس کی چردیواری بھی ہوئی ہے اور یہ گنجان آباد علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہر طرف کافی اچھے چھے اور بڑے گھر بنے ور یہ کنکریٹ کی ٹینکی بنی ہوئی ہے پانی کی عام گروں میں پلاسٹیک کی ٹینکی ہوتی ہے جو کہ جسے پانی گرم رہتا ہے دوپ میں لیکن گرمیوں میں کنکریٹ کی ٹینکی میں پانی ٹھنڈا ہی رہتا ہے یہ آپ ایریے کا ویو دیکھ رہے ہوں گے یہ گنجان آباد یہ علاقہ اور یہاں پہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے اور بہت ہی اچھی سوسائٹی ہے تو ویورز امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل حظر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ